ایران کی طرف آپ ہمیں لے کر جا رہے ہیں آج بہت سارے ملک ہیں جن کا ذکر ضروری ہے اور ان ضروری ملکوں میں سے ایران جو ہے وہ بڑا اہم ملک ہے کیونکہ اس قطر رچ ہسٹری کلچر کے حساب سے بڑا جو ہے وہ رچ کے ملک تو اس کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے اب یہ جو ایران اس کا لفظ کا مطلب ہے آریاؤں کی سرزمین اور آج کا جو ایران ہے اس کا قدیم نام فارس تھا جیسے ہم سب کو بتا ہے پریجین اس کو ایمپائر کہا جاتا تھا اور یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اس کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پھر ایرانی تہذیب دنیا کی ان چند قدیم تہذیبوں میں سے ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک چل رہی ہے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق ایرانی قوم دنیا کی پہلی قدیم ترین قوم ہے جس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب کانسی کا استعمال ہوتا تھا کانسی کے دور سے اس کی ابتداء ہوئی اور موجودہ ایران کو تقریباً سات ہزار قبل از مسیح میں آباد کیا گیا تھا چھے سو پچیس قبل از مسیح میں جو قوم تھی میڈی اسلامی قوم اس نے ایران کو متحد کیا اور پانچ سو پچاس قبل از مسیح میں جو سائرس دی گریٹ تھا سائرس یہاں پر آیا اور اس نے پہلی ایرانی سلطنت قائم کی جس کو کہتے ہیں ایکیامنیڈ ایمپائر اس کی اس نے بنیاد رکھی تھی سائرس کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے بڑا ہی فاتح تھا دلچسپ کیریکٹر بھی ہے جی بلکل بلکل اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی یہ جو فارسی سلطنت تھی یہ دنیا کی پہلی باقاعدہ اور اب تک کی سب سے بڑی سلطنت تھی اتنی زیادہ بڑی سلطنت تھی ہے اور اس ایمپائر کو دنیا کی پہلی سپر پاور بھی کہا جاتا ہے آج تو بڑی چھوٹی چھوٹی سپر پاورز ہمیں مل جاتی ہیں امریکہ اور پرطانیہ لڑکار ایک بڑی سپر پاور لڑکار بھی رہی ہے آج کل ایران کو بلکل لیکن جو ایران تھا یہ پریزین ایمپائر جو تھی یہ دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور تھی اور تخت جمشید اس ریاست کا دارالحکومت تھا آتش پرستی اس ریاست کا مذہب تھا اور آگ کی یہاں پر پوجہ کی جاتی تھی دارا سوم جو تھا وہ یہاں کا آخری حکمران تھا پھر قدیم فارس کے جو مفکر ہیں اور جو زرتشت اور جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی تھے ان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں اچھا تیس برس کی عمر میں اہورہ مزدہ جس کو آرموز بھی کھا جاتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ جی خدا واحد کے وجود کا اعلان کرتا ہے اور جو کوروش کوروش عاظم جو کہ سائرس ہے جس کا اردو نام کوروش عاظم ہے وہ زرتشت مذہب کو ملک میں رائج کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ مذہب جس میں آگ کی پوجہ کی جاتی ہے یہ اب یہاں کا آفیشل مذہب ہوگا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایران میں اسلام کی آمد ہوتی ہے اسلام کی آمد کے بعد یہ مذہب اس سرزنین سے بلکل ختم ہو جاتا ہے اور آج کل جو پرزینز ہیں پارسی لوگ جو ہے ویسے تو پاکستان میں بھی تھے اور ہندوستان میں بھی تھے لیکن آج کل پارسی اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ ہندوستان پاکستان افریقہ میں یورپ میں بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں اور جو سائرس نے جو سلطنت قائم کی اس کے بعد پھر سیلسویڈ ایمپائر یہ وہاں پر حکومت قائم ہوئی یہ بھی ایک بہت بڑی سلطنت تھی جو وہاں پر قائم ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر ساسانیوں کا دور آیا ساسانیوں نے ایک مرتبہ پھر ایران کو سوپر پاور بنایا اور ان کا مقابلہ اس وقت کی دو بڑی طاقتوں سے ہوا ایک طرف بائزنٹائن کی ایمپائر تھی ایک طرف رومن ایمپائر تھی ان دونوں سے ان کا مقابلہ ہوئی پھر جو ساسانی سلطنت ہے وہ چوتھی ایرانی اور دوسری فارسی سلطنت تھی جو کہ دو سو چھبیس عیسویں سے لے کے چھے سو اکاون عیسویں تک قائم رہی ساسانی جو سلطنت تھی اس کا بانی اردشیر تھا اردشیر اول جس نے پارتیا کے آخری بادشاہ اردامنوز چہارن کو شکست دی اور سلطنت کی بنیاد رکھی جبکہ آخری جو ساسانی شہنشاہ تھا اس کا نام تھا یزدگرد یہ بھی بڑا ایک مشہور نام ہے یزدگرد اور یزدگرد سوم تھا جو کہ چھے سو باتیس عیسویں سے لے کے چھے سو اکاون عیسویں تک تھا اور پھر اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ دیئے اسلام کے جو بڑھتے ہوئے قدم تھے وہ روکے جائیں لیکن ناکام رہا اس میں یہ کامیاب نہیں ہوا اور ایران پھر اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا اس کے بعد ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر آتا ہے میں سوچ رہی ہوں ایک کیریکٹر کا نام آپ نے نہیں بھی ابھی تک جو کون سا کیریکٹر ہے بتا دی خسرو اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا تھا اسے اسلام کی دعوت کی تھی اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط پھاڑ دیا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آج پرویز نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیئے اور پھر جنگ قادسیہ ہوئی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ان کے سپسالار اس وقت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے اور ایران کا سردار رستم تھا ان کے درمیان ایک بڑی زبردست جنگ ہوئی اور پھر مسلمانوں کی فتح ہوئی اور ساسانی شہنشائیت جو تھی اس کا خاتمہ ہوا اور یوں ایران اسلامی خنافت کا حصہ بن گیا پھر جو ان کا آخری بادشاہ تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے یزگرد سوم اس کی بیٹی تھی شہربانو اس سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اسلام سے پہلے ایران میں مجوسی مذہب تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا آتش پرس لوگ تھے اب یہ لوگ آگ کی پوجہ کرتے تھے اور ایران کے جو آتش قدے تھے وہاں پر آگ بجھتی نہیں تھی جلدی رہتی تھی اور یہ ایک ایسی آگ کی ان کے لیے اتنی باورکت سمجھتے تھے کیا کر یہ بجھ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر بہت بڑی آفت آ جائے گی تو اسی لیے یہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے اور اس کے گرد عبادت کرتے رہتے تھے پھر حضرت سلمان فارسی کا نام یہاں پر لینا بہت زیادہ ضروری ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے ان کا تعلق بھی ایران سے تھا اور آپ اسلام سے پہلے مجوسی مذہب کے پیروکار تھے اسلام کے آنے کے بعد ایرانی تہذیب کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس کو اور زیادہ ترقی دی گئی مسلمانوں نے فارسی زبان کو جس طرح فروغ دیا علامہ اقبال کی اگر ہم بات کریں تو ان کو اردو لیمیٹڈ لگتی تھی اپنا ایکسپریشن کرنے کے لیے تو انہوں نے اس کے بعد فارسی سیکھی اور اس میں انہوں نے شائری کرنی شروع غالب کی فارسی شائری کو آپ مشہور ہے بلکہ غالب نے تو اپنی فارسی شائری میں کہا ہے کہ آپ میرا اردو کلام پڑھیں اردو شائری میں کہا ہے کہ میرا فارسی کلام پڑھیں غالب صاحب نے لیکن پرزین لائنگویج اتنی زیادہ پوپلر لائنگویج تھی اور اس قدر اچھا لٹریچر اس کے اندر تخلیق ہوا کہ یہ زبان مسلمانوں کی پہچان بندی تھی مجھے بھی آتی ہے فارسی کا ایک لفظ پتا ہے خوبستی 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 یعنی کہ ہم بہت اچھے ہیں ٹھیک تھاک ہیں اوکے اور میں نے دو تین جملے سیکھے تھے اچھا بلکہ اچھا جی اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی دنیا اسلام کی مشہور و معروف ہستیوں کی جو کے تعلق رکھتی تھی ایران سے ایران کی سرزمین سے جن میں صوفی بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی بایزید بستامی شیخ احمد جامی اور مولانا رومی شامل ہیں مولانا رومی جن کی جو تمام جو حکایات رومی ہیں جو ان کی شائری ہے وہ ہم سب پڑھتے ہیں پھر اس کے علاوہ فارسی کے مشہور شائر فردوسی اور حافظ شیرازی یہ بھی وہی سے تعلق رکھتے تھے دنیا میں انہوں نے شہورت حاصل کیا سب کو پڑھنا چاہیے پھر اسلام کے مشہور مفقر متقلم امام غزالی یہ علیشہ پور کے رہنے والے تھے ایران کے رہنے والے تھے امام غزالی کی جامع شخصیت ان کے جو علمی کمالات ہیں ان کے سبب دنیا علم پر ان کی فکر نے گہرے اثرات چھوڑی اب ہم آتے ہیں 819 ایشیو 819 میں سامانیوں کی حکومت آئی وہاں پر جو کہ 999 تک قائم رہی اس کے بعد غزنوی سلجوکی منگول اور تیمور لنگ نے اس علاقے پر حکومت کی پھر 1502 میں صفوی دور شروع ہوا اور یہاں پر آئے شاہ اسماعیل جو کہ پہلے بادشاہ بنے پھر نادر شاہ نے 1736 میں ایران میں اپنی حکومت قائم کی اور شہنشائیت کا یہ سلسلہ آخری ایرانی بادشاہ رزا شاہ پہلوی تک قائم رہا اور رزا شاہ پہلوی کی بھی ہسٹری ایسی ہے کہ بہت سارے لیسنز ہیں بلکل رہت لیسنز ہیں بلکل اور اس کے بعد 1969 میں 1979 میں ایرانی انقلاب رونوہ ہوا بادشاہت کا یہاں پر خاتمہ ہوا اور ایران جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران بن گیا اور اس کے بانی امام خمینی ہے اور پھر تہران ایران کا دارالحکومت ہے پایا حالیہ دور میں بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بڑی کشیدی چل رہی ہے اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم ایران کے بارے میں بتاتے اور یہاں پر جو ظاہر ہے بہت سارے ایسی امریکہ کو اعتراضات ہیں کہ بھئی آپ یورینیم کی افضائش کر رہے ہیں دنیا کے تیل کے زخائر ہیں شاہد وہ امریکہ کی اس کی بھی نظر ہوتی ہے اس پر بھی نظر ہوتی ہے بہت زیادہ تانگڑانے کی عادت تو ہے تانگڑانے کی عادت بھی ہے اگر ہم ایک طرف اسرائیل کی بات کریں تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہاں پر جتنا بھی ان کا نیوکلئر پروگرام ہے وہ بلکل ٹھیک ہے جائز ہے لیکن دنیا میں کوئی اور خاص کر مسلم ممالک وہ اگر نیوکلئر پروگرام کی طرف جائیں تو پھر امریکہ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو آیت اللہ خامنائی ایران کے موجودہ سپریم لیڈر ہیں حسن روحانی ملک کے صدر ہیں اور ایران کی جو آبادی آج کل ہے تو تقریباً آٹھ کروڑ ستائیس لاکھ ہے یہ ہے ایران کی کہانی یہ ایران کی کہانی ہے اور ایران کے لئے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو بھی خیر و آفیت سے رکھے اور امریکہ کے شر سے ایران کو بچائے رکھے